ملکہ ظالم ملکہ جنگل کے قریبی جزیرے کے برفانی علاقے میں ایک ظالم ملکہ حکومت کرتی تھی جہاں ملکہ کی اجازت کے بغیر کوئی چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی تھی وہ ہر کام اپنے طریقے اور روپ سے کروانے کی عادی تھی مگر یہ ملکہ اب تک اولاد سے محروم تھی یہ شاید اس کی بدنصیبی تھی یا ریایہ کی بددعا کہ ملکہ اتنے عرصے تک صاحب اولاد نہ ہو سکی پھر ایک روز ایسی انہونی ہوئی کہ کسی کو اس پر یقین نہیں آیا ملکہ کی ہاں ایک خوبصورت سی نرم نرم پھلے پھلے گالوں والی گڑیا نے جنم لیا جو اتنی خوبصورت تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا تھا ملکہ نے اس کا نام سکینہ بی بی رکھا دن گزرتے گئے اور سکینہ بی بی بڑے ہونے لگیں لیکن ایک حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اولاد کی دولت پا کر بھی ملکہ کے روئیے میں کوئی پرک نہیں آیا تھا بلکہ وہ پہلے سے زیادہ مغرور ہو گئی شہزادی سکینہ کبھی کبھی اپنی ماں کے روئیے سے پریشان ہو جاتی تھی وہ سمجھتی تھی کہ سب انسان برابر ہوتے ہیں اور ان میں کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی ریایہ بھی اپنی شہزادی سکینہ سے بہت پیار کرتی تھی ایک روز شہزادی نے اپنی ظالم ماں کو سبق سکھانے کا سوچا اور پھر اس نے برفانی جزیرے میں برف کا مسنوئی طوفان پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ ملکہ تمام چیزوں سے محروم ہو جائے اور اس میں بھی محرومی کا احساس پیدا ہو اگلے روز ملکہ اپنے وزیر کی کسی غلطی پر گرج رہی تھی کہ محل کا دربان پریشانی کے عالم میں ملکہ کو طوفان کی خبر دینے بہچا یہ سن کر وہ سخت پریشان ہو گئی اب تو اسے اپنے سب ظلم یاد آنے لگے جو اس نے ریایہ پر ڈھائے تھے ادھر طوفان بڑھتے بڑھتے محل کے دروازے تک پہنچ گیا تو ملکہ اپنے روئیوں پر لوگوں سے معافی مانگنے لگی اور آئندہ کسی پر ظلم نہ کرنے کا عہد کیا شہزادی نے جب یہ دیکھا تو اس نے مسنوئی طوفان کو ختم کر دیا پھر اس جزیرے پر لوگ ہسی خوشی رہنے لگے کہتے ہیں کہ اس جزیرے کی لوگ اب وہاں پر ہسی خوشی رہتے ہیں اور ہر مشکل اور پریشانی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں احمد اور سائرہ کے والد کسی سیٹ کے ہاں ڈرائیور تھے انہوں نے سیٹ صاحب سے تین لاکھ روپے کرز مانگا تھا تاکہ وہ سائرہ کی شادی کر سکیں سیٹ صاحب نے احمد کے والد صاحب کو تین لاکھ روپے دے دیئے جو ہر مہینے اپنی تنخواہ سے کٹواتے تھے چھ مہینے بعد اچانک احمد کے والد کو دل کا دورہ پڑھا اور وہ وفات پا گئے والد کے انتقال کے بعد ان کا کرز چکانے کے لیے اسے والد کی جگہ کام کرنا تھا احمد گاڑی چلانا نہیں جانتا تھا اس لیے اسے سیٹ کے گھر کے سارے کام کرنا تھے کرز کی رقم بڑی تھی احمد کو سیٹ صاحب کے ہاں چوبیس گھنٹے کام کی غرض سے رہنا پڑتا وہ اپنے گھر کے سارے کام احمد سے ہی کرواتے گھر کی صفائی، سترائی، جھاڑو، پوچا، برتن اور کپڑے دھونا حتیٰ کے مالی کا کام بھی احمد سے ہی کرواتے احمد کی والدہ بیٹے کی خیر خبر لینے کے لیے سیٹ صاحب کے گھر آ جایا کرتی تھی ایک بار احمد کی والدہ احمد سے ملنے پہنچی تو دیکھا کہ احمد ان کے گھر کے غسل خانی کی صفائی کر رہا تھا احمد کی ماں کی آنکھوں میں آسو آ گئے ماں کے آسووں کو دیکھ کر احمد نے والدہ سے ایک جملہ کہا صدا وقت ایک جیسا نہیں رہتا وقت اچھا ہو یا برا گزر ہی جاتا ہے کل ہم پر اچھا وقت تھا جو گزر گیا آج برا وقت ہے یہ بھی گزر جائے گا وہ احمد کو دلاسہ دے کر واپس گھر چلی گئی احمد کی والدہ بیٹے سے ملنے جب بھی آتی تو کبھی احمد سیٹ کے کتے کو نہلا رہا ہوتا تو کبھی ان کی گاڑی دھو رہا ہوتا کبھی ان کے گھر کا فرد صاف کر رہا ہوتا تو کبھی ان کے گھر کی دیواریں رنگ کر رہا ہوتا کیونکہ احمد کو اپنے والدین کا کرس اتار نہ تھا اس دہران سیٹ کی طبیعت کافی حد تک خراب ہو چکی تھی شاید وہ کسی شدید بیماری میں مبتلا تھے گھر والے ان کی اتنی فکر نہیں کرتے جتنی دیکھ پال احمد کرتا تھا کبھی ان کے پاؤں دباتا تو کبھی ان کا سر دباتا دوائیں ان کو وقت پر کھلاتا اور ان کو سہر کے لیے باہر بھی لے کر جاتا لیکن سیٹ صاحب کی حلت روز بروز بگر دی گئی سیٹ صاحب نے ایک وسیعت تیار کروائی جس کے مطابق احمد کے گھر کا کرزہ ماف ہو جائے گا اور جائدات میں سے ایک مکان اور ایک دکان احمد کے نام ہوگی یہ وسیعت صرف سیٹ صاحب اور ان کے وکیل کے درمیان تھی کچھ عرصے بعد سیٹ کا انتقال ہو گیا سیٹ صاحب کا ایک بنگلہ جو کسی نئی آبادی میں تھا اب وسیعت کے مطابق احمد کے نام تھا اور ایک بڑی دکان بھی احمد کے نام تھی احمد کی والدہ یہ سن کر بہت خوش ہوئی سب دکھوں کی تلافی ہو گئی تھی وہ پچھلی تمام پریشانیاں بھول کر سیٹ صاحب کی مقفرت کے لیے دعائیں کرنے لگیں تو پیارے بچوں اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہئے کیونکہ اللہ کے گھر میں دیر ہے اندھیر نہیں ہے کسی جنگل میں ایک شیرنی رہتی تھی جس کے دو بچے تھے وہ اپنے دونوں بچوں سے بہت پیار کرتی تھی جب تک بچے چھوٹے تھے تب تک شیرنی روزانہ وہ نے دوسرے جانوروں کا شکار کر کے لاتی اور خوب پیٹ بھر کر انہیں کھلاتی پر جب بچے تھوڑے بڑے ہوئے تو اس نے انہیں بھی شکار پر لے جانا چاہا تاکہ انہیں بھی شکار کرنا آئے بڑا بچہ فوراں تیار ہو گیا لیکن چھوٹا کہنے لگا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے کچھ دنوں بعد چلوں گا آج نہیں کل وغیرہ جیسے بہانے بنانے لگا بڑا بچہ ماں کے ساتھ شکار پر جانے لگا کچھ دن اور بیپ گئے پر چھوٹا بچہ اب بھی شکار پر جانے کے نئے راضی نہ ہوا دراصل وہ بہت کاہل تھا وہ سوچتا تھا کہ جب بیٹھے بٹھائے کھانے کو مل جاتا ہے تو میں محنت کیوں کروں شیرنی اس کو بہت سمجھاتی کہ وہ شیر کا بچہ ہے اسے اپنی خوراک حاصل کرنے کے لیے جدو جہت کرنا ہوگی ورنہ سستی اس کی عادت بن جائے گی چھوٹا بچہ اپنی ماں کی نصیت کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتا وقت تیزی سے گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شیرنی کے دونوں بچے بڑے ہو گئے بڑا بچہ بہت فرتیلا اور چست تھا اس کے بارکس چھوٹا بچہ سست اور نکمہ ہی رہا وہ اپنی ماں اور بڑے بھائی کے ٹکڑوں پر پل رہا تھا ایک دن جنگل میں شکاری آیا اور اس نے شیرنی کو اپنی کولی کا نشانہ بنا دیا بڑے بچے نے اس شکاری سے بدلہ لینے کی تھانی مگر شکاری جنگل میں غائب ہو چکا تھا بڑا بچہ اپنے بھائی کے پاس واپس آیا اور اس سے کہا کہ دیکھو بھائی ماں کے بعد تم میرے اپنے ہو ہماری اپنی کمزوری کے باعث ماں جان کما بیٹھی میں ڈرتا ہوں کہیں تمہاری سستی اور کاہلی تمہیں نفصان نہ پہنچا دے اس لیے اب تم سستی چھوڑو اور میرے ساتھ شکار پر جایا کرو یہ سن کر چھوٹا شیر غصے سے بڑا گھٹا اور دھاڑ کر بولا تم مجھ سے حسد کرتے ہو میری پرواہ مت کرو مجھے خدا نے پیدا کیا ہے وہی میری حفاظت کرے گا وہی مجھے رکس دے گا اس پر شیر بولا بے شک خدا رازق ہے اس نے سب کو پیدا کیا اور وہی سب کو رکس بھی دیتا ہے پر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتا ہے تم محنت کرو اس کا پھل میں تمہیں دوں گا جب تم رکس کے لیے محنت نہیں کرو گے تو وہ تمہیں رکس کہاں سے دے گا اس پر چھوٹا شیر بولا مجھے یہ نصیت دینے کی ضرورت نہیں میں اپنا اچھا بھرا خوب سمجھتا ہوں اپنے چھوٹے بھائی کی اس ہر دھرمی پر بڑے شیر کو بہت دکھ ہوا اور وہ خاموش ہو کر چلا گیا دن گزرتے چلے گئے جب بھی وہ شکار کرتا اس کا حصہ اس تک پہنچا دیتا اور وہ بے ہیائی کا لباس پہن کر اسے خوب مزے سے کھاتا کچھ دن بعد بڑے شیر کی بیوی بچے ہو گئے اسے اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلانا پڑتا تھا اور اپنے چھوٹے بھائی کو بھی پالنا پڑتا تھا چنانچہ کبھی کبھی اس کے ننے ننے بچے بھوکے رہ جاتے بچوں کو بھوک سے تڑپتا دیکھ کر رفتہ رفتہ بڑے شیر نے اپنے چھوٹے بھائی کی بری عادتوں سے تنگ آ کر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا اب چھوٹا شیر بھوکا رہنے لگا وہ کھا کھا کر سوست ہو گیا تھا پیکار کی اس میں حمد نہ تھی چھوٹے موٹے خرگوش گیدڑ اور لومڑی جیسے جانور گزرتے تو وہ انہیں ہڑپ کر جاتا پھر بھی اس کا پیٹ نہیں بھرتا تھا آہستہ آہستہ وہ کمزور ہوتا گیا ایک دن بھوکا چوہ اس شیر کے پاس سے گزرا اس نے شیر کو مردہ سمجھا اور اس کے کان کتر کتر کر کھانے لگا پیٹ بھر کا چوہ خوشی سے اپنے ساتھیوں کے پاس گیا اور انہیں خوشخبری سنائی وہ سب بھی اس شیر پر چڑ گئے اور مند چاہے حصے سے گوش نوچ نوچ کر کھانے لگے اس طرح یہ کمزور اور چھوٹی سی جنگل کی مقلوق جنگل کے باشا کو عبرت ناک انجام تک لے گئی سچ ہے کاحل کا حشر ہمیشہ برا ہوتا ہے پیارے بچوں امید ہے آج کی کہانی آپ سب کو بہت پسند آئی ہوگی ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ ملتے ہیں اب ایک نئی کہانی کے ساتھ